بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مری کے اندر جو سردہ آن ہوگی ہوگی آپ نے ٹیلیوین چینلز پر رپورٹ ہونے والی خبریں ہی دیکھی ہیں گی لیکن بہت ساری انٹول سٹوریز ایسی ہیں جو اس سے رکھتا رکھتا سامنے آ رہی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک ایسی کہانی جو دل دیلا دینے والی ہے اس ویڈیو کے اندر ان سیاہوں کا احوال آپ کے سامنے رکھیں گے جن کے ساتھ زفتہ دو روز کے دوران مری کی سڑکوں پر کس طرح کا سلوک اختیار کیا گیا نہ صرف برنباری کے دوران اس دوران میں انتظامیہ خائب رہی وہیں مقامی ہوتل مالکان نے اور ایک بھوتل پانی کی اور چائے کے کپ کن داموں میں فروخت ہوتے رہے خود سن لیجئے دو تین دن رہے ہیں ان میں آپ نے کتنا کرایا دییا ہے میں نے فی الحال سمجھ لیں کہ کل رات کا نا کل رات کو تقریباً گیارہ سے بارہ بجے میں نے روم لیا وہ بھی اس بھائی کی میرہ بانی ہے جس نے دے دیا نہیں تو ویسے تو تیس تیس ہزار چالیس ہزار کا روم مل رہا تھا اچھا چالیس ہزار روپے کا روم یہاں رینڈ میں یہ تو وہ احوال ہے جو ان سیاہوں کے ساتھ بیتا ہے جو ان کی ساتھ صورتحال مری اور نتیہ گلی کی سڑکوں پر پیش آئی جنگلوں میں گھرے برف سے ڈھکے یہ سیاہ کئی راتیں برف کی چادر کے نیچے دم گھڑتے ہوئے کیسے گزارتے رہے یہ کہانی آپ نے ملائزہ کی ایک اور ویڈیو آپ کو سنوانے جا رہے ہیں اس سے پہلے وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں ملائکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے کہا جا رہا ہے کہ سیاہوں کی جانب سے غفلت برتی گئی حکومت کی جانب سے انتظامات پورے نہیں تھے پہلے سے الیٹ جاری کیا گیا تھا لیکن کسی سے عمل درامت نہیں کیا یہ ساری بات نے اپنی اپنی جگہ درست ہے لیکن جتنا بڑا بلنڈر حکومت کی جانب سے کیا گیا اس طوام تر صورتحال کے دوران آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کس طرح سے ایک پورا الٹ محکمہ موسمیات نے انہیں پہلے سے بتا رکھا تھا کہ اتنی بڑی برفباری ہوگی انتظامات کر لیں لیکن مری کو جانے والی کسی شاعرہ کو بند نہیں کیا گیا یہاں تک کہ ٹھیک اس وقت مری اکسٹرس فی کو اسلامباد کی جانب سے بند کیا گیا جب یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ مری کے اندر ڈیڑھ لاکھ کے لگ بگ گھاڑیا پانچ چکی ہیں اب اس ویڈیو کلپ کو یہ آپ سن لیجئے جو اس ویڈیو کلپ آپ کے سامنے ہے اور اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی ادارے سوشل میڈیا پبلسٹی سٹنٹس کھیل رہے ہیں یہ لوگوں کی مدد کرنے کے کلپ اپلوڈ کر کے یہ مت کیجئے ہم جو لوگ وہاں پہ تھے ساری رات ہم نے دیکھا ہے وہاں کوئی بھی نہیں تھا نا وہاں پہ پنجاب سنو کلیرنگ ڈیپارٹمنٹ تھا نہ وہاں پہ ٹریفک پولیس پنجاب تھا نہ وہاں پہ آرڈنری پولیس تھی مری کی اور نہ وہاں پہ پنجاب ہائیوے ڈیپارٹمنٹ تھا نہ وہاں پہ فوج تھی رات کو ساری رات ہم لوگ ہم فسے کہاں ہوئے تھے سنی بینک سے لے کے جھیکہ گلی کے درمیان یہاں پہ تین بڑے آرمی کے کیمپس ہیں اہم پہ لائے آرمی کے مسئلے سے آپ کو Wirkshot کا اہم بھی نہیں رسپونسیل فارکت وہاں پہ سنو کلیرنگ یونٹ کا بیس کیمپ ہے سنی بینک پہ وہاں پہ پنجاب ہائیوے ڈیپارٹمنٹ کے آفسز موجود ہیں وہاں پہ سٹی ٹریفک پولیس مری کے آفسز موجود ہیں وہاں پہ نارمل پولیس مری کے آفسز موجود ہیں وہاں پہ پنجاب ہائیوے ڈیپارٹمنٹ کے آفسز موجود ہیں لیکن ساری رات پبلک اس چھوٹے سے پیچ کے درمیان یہ بنانا ریپبلک بن چکی سٹیٹ کے صرف کیپیٹل سے ایک گھنٹے کی ڈرائیف پہ لوگ مین روڈ کے اوپر فس کے مرے ہیں تو اگر آپ لوگ وہاں پہ ہوتے تو یہ نہ ہوا ہوتا آپ اپنے سٹاف کو ٹریننگ دیجئے اور ان کو ویل ایکوپٹ کیجئے آپ کا کسی بھی ادارے کا انکلوڈنگ آرمی آپ کا سٹاف was not well equipped to help people during this crisis میں نے ایم پی والے دیکھے وہ اپنی وہی جو بیچاروں کی ریڈ کیپس ہیں وہ ان میں وہاں پہ کھڑے تھے اور میں نے پنجاب ہائیوے ڈپارٹمنٹ کے لوگ دیکھے وہ اپنے ہارڈ سیفٹی ہیلمٹس جو صرف آپ کا یہ ماتھا اور ہیڈ کور کرتے ہیں وہ ان میں وہاں پہ کھڑے تھے میں نے ٹرافک پولیس سٹی کے آفیسرز وہاں پہ دیکھے وہ جو ان کی اپنی کیپس آتی ہیں وہ ان پہ کھڑے تھے وہاں پہ اور میں نے یہ جو نمک پھینکنے والا سنو کلی رنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے میں نے ان کے لوگ وہاں پہ دیکھے تو وہ بیچارے کیجوئل شوز کے اندر تھے وہ سویٹرز کے اندر تھے جیکٹ بھی اچھی تک نہیں تھی ان لوگوں کے پاس تو آپ کیسے سپوز کرتے ہیں کیسے یہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا انسان جس بیچارے کو آپ نے خود اپنے لیے سیفٹی گیر پراپر نہیں دیا ہوا وہ سڑک پہ کھڑے ہو کہ ساری رات مائنس ٹو مائنس ٹری ڈگری کے اندر دو سے تین فٹ سنو جب وہ چھتوں سے بھی گر کے روڈ پہ تو وہ زیادہ ہوئی ہوتی ہے تو اس میں وہ پبلک کو کیسے بچا سکتا ہے یا کیسے ہیلپ کر سکتا ہے میں ان بیچاروں پہ بھی الزام نہیں لگاتا لیکن میں نے ان کے حالات بھی دیکھے وہاں پہ تو اس لیے یہ مت کیجئے آپ اپنے سٹاف کو ویل ٹرین کیجئے آپ اپنے سٹاف کو ویل ایکوپٹ کیجئے اور اس کے بعد آپ ونٹر ٹوریزم کے بات کریں ورنہ تو یہ ہی ہوگا آپ نے مری بھی بند کر لیا آپ نے نتیا گلی بھی بند کر لیا اپنے کیپیٹل سے ایک گھنٹے کی ڈرائیو پہ آپ نے ایک نیا دیوسائی بنا لیا ہے جہاں ونٹرز میں جانا پاسیبل نہیں ہے بیکاوز آپ کو شرم نہیں آرہی کہ آپ کے ادارے یہ کنٹرول نہیں کر پائے یہ مس مینجمنٹ ہے یہ نیچرل کلیمٹی نہیں ہے اگر سنو فال کا ایک مہینہ پہلے سے یہ پریڈکشن ہو رہی تھی کہ یہ سنو فال ہے آپ کے ویدر ڈیپارٹمنٹس آپ کے جتنے بھی مانیٹرنگ سٹیشنز ہیں انہوں نے الیٹس جاری کیے ہوئے تھے اور آپ کے پاس ایک درخت روڈ پہ گر گیا اس کو کٹنے کی مشینری ساری رات نہیں تھی آپ کی جو اپنی بلڈوزر آپریٹرز ہیں ان کو آپ نے یہ ٹریننگ تک نہیں دی ہوئی بھائی جب تمہارے آگے سنو چینز لگائے بغیر ہم نے گاڑیاں چھوڑی ہوئی ہیں اور وہ تمہارے آگے پھسی ہوئی ہیں تو تم مائک پہ بھائی آگے سے ہٹ جاؤ مشین کو راستہ دو اس سے وہ ہٹنے والی نہیں ہے وہ گاڑی پھسی ہوئی ہے وہ اپنی خوشی سے نہیں کھڑا ہے وہاں پہ تمہارے مائک پہ بولنے سے وہ گاڑی نہیں ہٹ سکتی ہے تمہیں اتر کے جا کے وہ گاڑی کو دھکا لگوانا ہوگا تب وہ ہٹے گی یا تو اپنے ساتھ سٹاف رکھو جو آگے پھسی ہوئی گاڑیوں کو دھکا لگا کے ہٹائے وہاں سے یا ادروائیز آپ سنو شین سنو ٹائر یا فور بائی فور کے بغیر سنو فال کے دوران آپ گاڑیاں مری میں نہ جانے دیں اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے آپ اسی طرح لوگوں کو مرواتے رہیں گے وہاں بھیج بیج کے اور سیکنڈلی آپ نے یہ جو بین لگایا مری میں ٹریفک کی انٹری کے اوپر رادر دن کنٹرولنگ اٹ آپ کے اس بین کی وجہ سے یہ ہوئے کہ جو لوگ ساری رات وہاں پہ پھسے رہے وہ صبح جب اٹھ کے وہاں سے جان بچا کے شہر کی طرف آنا چاہ رہے تھے تو لوگ پیدل مری سے ہافت وے ٹل بارکو تک لوگ پیدل آتے رہے آپ نے گاڑیاں نیچے بارکو تول پلازے کے اوپر ساری روک لی ہوئی تھیں اور بارکو تول پلازے پہ کیا ٹوپی ڈراما شروع تھا کہ پیدل لوگ تول پلازہ کر رہے ہیں بھائی وینڈیز اباوٹ پبلک سیفٹی تو آپ ٹورسٹ کو انٹر نہ ہونے دیں یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنی گاڑی پہ انٹر نہیں ہو سکتے آپ تول پلازہ وہی بیگز اٹھائے ہوئے سروں پہ لوگوں نے فیملیز انفرائنٹس چائلڈز بچے سب ان کے ساتھ اور وہ لوگ پیدل ٹول پلازہ کر رہے تھے اور اکراس دا ٹول پلازہ وہاں پہ گاڑیاں موجود تھیں جو ان سے بھاری بھرکم پیسے لے کے اور وہ ان کو مری تک لے کے آ رہے تھے ٹوٹورسٹ فلو ابھی بھی اوورکراوڈڈ ہے مری میں پھر آپ کے جتنے بھی پیٹرل سٹیشنز ہیں جن کی بیسک نیسیسٹی ہے تھانکس ٹو ایکس ایمن نے حاجی حنیف طیب صاحب کہ انہوں نے یہ رول بنایا تھا کہ پیٹرل سٹیشن کو تب تک این او سی نہیں ملے گا جب تک وہ اپنے ساتھ پبلک ٹائلٹ اور ماسٹ نہیں بناتا بٹ آپ کے مری کے اندر جتنے بھی پیٹرل سٹیشنز ہیں ڈی سی صاحب ایسی صاحب کبھی جا کے ان کے ٹائلٹ دیکھئے گا آپ کو الٹی نہ آگئی میرا نام بدل نہ آکے اور وہ بھی رات کو بند تھے مساجد کے ٹائلٹس پہ تالے تھے وہاں تو دن کو تالے ہوتے ہیں خالی وہ نماز کے ٹائم پہ کھولا چھوڑتے ہیں ہماری قوم ایسی ہے وہ بچائرے بھی کیا کریں لوٹوں کے ساتھ بھی زنجیر باندھنی پڑتی ہے تو دن کو آپ لوگ یہ سوشل میڈیا پبلسٹی سٹنٹس نہ کھیلیں یہ کلپس نہ اپلوڈ کریں ہماری مزید دل ازاری ہوتی ہے پلیز خدارہ اپنے اداروں کو ویل ایکوپٹ کریں اپنے لوگوں کو ویل ٹرین کریں ہماری مزید دل ازاری ہوتی ہے